بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے فیوچر کے کئی سارے ٹاپکس جو آگے ہوں گے ان میں یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے اور یہ سمجھنا کہ جہاں جہاں ڈیزائننگ ہو یا ایڈیٹنگ ہو کمپوزنگ ہو تو اس کیسے ہر جگہ یوز ہو رہا ہوگا تو اس لیچر کو آپ کو کمپلیٹ اور مکمل دھیان سے سنیے گا اور جو جو میں کروں گا ان کو پریٹس لازم کیجئے گا اس کے علاوہ خود اپنے کریٹیو سے بھی آپ پریٹس لازم کیجئے گا اور ان شورٹ مدب آخر لیکچر اپنے مکمل ضرور سننا ہے اور پریٹس لازم کرنا ہے نیز آہم ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن میں کلک کریں تاکہ جو آگے کے لیکچر کے بارے میں آپ کو بروت اطلاع مل سکی تو آئیے اپنے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں ٹرانپ فارم تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ ٹرانپ فارم اور وارپ ہے دراصل جو وارپ جو آپشن ہے وہ بھی ٹرانپ فارم کا حصہ ہے ٹرانپ فارم میں کیا کا میجر چیزیں ہوتی ہیں اسکیل ڈسٹورڈ اسکیو پرسپیکٹیو روٹیٹ فلپ اس کے علاوہ اس میں دوسرا جو آپشن ہے وہ جسے میں نے دکھایا تھا میں نے وارپ آپشن ہوتا ہے اب یہ ٹرانپ فارم ہوتا کیا ہے دراصل اسے ان آپشنز کو دیکھتے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ٹرانپ فارم جو ہے وہ ک چیزیں بھی شیئر میں چینجنگ لانی ہو بیوزنگ اس کے لیوارا کرنے کے لیے کر روٹیٹ کر کے وہاں بھی ہم ٹرانپ فارم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ٹرانپ فارم ہم نے تھوڑا بہت ہم نے اپنے پچھلے لچس کے اندر بھی یوز کیا تھا آپ کو تھوڑا بہت یاد ہوگا آئی اب پریٹیکل کی طرف چلتے ہیں کہ ٹرانپ فارم کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے میں نے ایک نیو ڈکومنٹ لے لیا جو ڈکومنٹ جو نوارملی لے رہا ہوتا ہ جو آپ شارٹ کٹ کی یوز کریں گے کنٹرول اینٹی سے بھی ٹرانپ فارم کر سکتے ہیں اب جیسے دیکھیں جیسے ہی میں نے کنٹرول اینٹی پریس کیا ہے یہاں پہ آپ کچھ باکسز نظر آ رہا ہوں گے اور یہ بیچ میں چھوڑا سا سکل ٹائپ کا نظر آ رہا ہے یہ اس کے کنٹرول سے ٹرانپ فارم کے اگر ٹرانپ فارم جب اپلائے کرنا ہو تو انٹرپیس کے اپلائے ہوتا ہے اور اگر ٹرانپ فارم مثال کے توپر آپ نے کوئی سکیلنگ کی ہے تو اس کے بٹن سے آپ ٹرانپ فارم کو کینسل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایک تو کنٹرول ٹی طریقہ بتایا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ایڈٹ میں جائیں یہاں پہ دکھو آ رہا ہے ٹرانپ فارم یہاں پہ آپ فری ٹرانپ فارم کر دیں ٹرانپ فارم کو اپشن دیکھیں بہت سارے اور آ رہے ہیں یہ ان کو لے کے دکھاؤں گا میں فلاحال آپ فری ٹرانپ فارم یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا میں نے فری ٹرانپ فارم آپ دیکھیں فری ٹرانپ فارم ہو گیا اب ریڈ کلک کریں کچھ اپشن آ رہے ہیں جو وہاں ادھر منیو میں آ رہے تھے وہ یہاں پہ بے آ رہے ہیں آپ دیکھو اب نورملی ٹرانپ فارم کے پہلے اپشن دیکھ لیں آپ ان ہینڈلز جو باہر آ رہا ہے اگر ہینڈلز کے اوپر بلکل اوپر لے کے آتے ہیں اور ماؤس موف کرتے ہیں میں کلک کرتے تو کلک کر کے تو دیکھیں اس کے لوگ رابیٹ چھوٹا بڑا سائز ہو رہا چینج ہو رہا ہے آپ دیکھیں کونہ سے پکڑتا ہوں تو کسی بھی ڈائریکشن میں آپ اس کو اسکیل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں سے پکڑ رہا ہوں دیکھیں ترہے وہ اوپر اور نیچے ترف سکیل کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں سے تو اس ٹرائٹ سے سکیل ہوگا اسی طرح یہاں سے ہوگا اور اسی طرح سے نیچے سکیل ہوگا اور اگر میں بیچ میں کلک کرتا ہوں تو یہ اوپڈیٹ موو کرے گا اور اگر بہا لے جاتا ہوں دیکھیں جب بہا لے گیا تو میرا کسیل ہو گیا ہے اور یہ روٹریٹ کی شیب میں آ گیا ہے تو اب میں اس کو کلک اینڈرے کر کے روٹریٹ کر سکتا ہوں روٹریٹ کے لیے دیکھیں بڑا آسانی طریقے دیکھیں آپ نے کیسے روٹریٹ کر سکتے ہیں اچھا جیسے میں روٹریٹ کچھ نہیں کرنا تو میں اس کیپ کر دیا کینسل ہو گیا کر رہا ہوں اب دیکھیں روٹریٹ میں کچھ ٹیکنک بتاتا ہوں اب دیکھیں یہاں روٹریٹ کر رہے ہیں اب یہ کتنا ڈگری روٹریٹ ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا آئیکن یہاں نوٹیفیکشن آ رہے ہیں بتا رہا ہے اب جیسے میں 45 ڈگری پر روٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو 45 پر آیا تھا ہوں اور نیچے کیا آپ دیکھیں 45 تھوڑا تا اوپر کر رہا ہوں تو تھوڑا تا اوپر ہو رہا ہے تھوڑا انچے کر رہا ہوں تو بڑھا رہا ہے exactly نہیں ہوا رہا تو exactly کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کنڈوٹی سے transform کریں shift press کر رکھیں shift کو دبا کے رکھنا ہے press کر کے رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ تھوڑا روٹریٹ کریں پندرہ پندرہ کے حساب سے دیکھو روٹریٹ ہو رہا ہو گئی ہے دیکھیں 45 exactly 45 پر روٹریٹ ہو گیا کریں تو یہ اپس اپلے ہو گا تو یہ دیکھیں transform کے روٹریٹ کیا اس کے علاوہ دیکھیں transform میں اور کیا کر سکتے ہیں میں نے escape کیا ہے ctrl z سے undo کر دیا ctrl t سے transform کیا scale دیکھیں shift presser scale تو خیرد کوئی فاس فادہ نہیں ہوتا لیکن جب scale کر رہا ہے دیکھیں آپ کو size increase degrees ہوتا ہوں نظر آرہا انٹیز میں شو ہو رہا ہے دیکھیں آپ کو یہ اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز ctrl t سے transform کریں یہاں اوپر ٹاپ پہ دیکھیں کچھ option نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ یہ x axis y axis width height rotate اور یہ horizontal vertical کچھ اس طرح کے option نظر آئیں گے دیکھیں در آپ کو یہ دیکھیں درہ یہ position اس کی x اور y koordinates مطابق جیسے کہ 460 460 پہ میں چاہتا ہوں کہ 500 pixels پہ آ جائے گے شاہد زیادہ کر دیا میں نے 500 ایس ملک BET آپ خور 했 میں آپ ایک پھر آئے گا اسکیل جب آپ یہاں سے ریکلک کر کے سکیلز لیٹ کریں گے تو صرف ہوسرف اس میں اسکیل ہو رہا ہو گا اب دیکھے صرف بہا بھی لے جارہا ہوں تو لیٹ نہیں آ رہا اندر لیٹ آ رہا ہوں تب بھی نہیں باقی دیکھیں اسکیلنگ کر رہا ہے اسی طرح ریکلک کر کے کریں دیکھیں اب روٹیٹ کرے گا صرف موو تو خیر ہوگا لیکن سکیلنگ دیکھو نہیں ہوگی اب روٹیٹ ہوگا اسی طرح ریکلک کیا دیکھ ہم نے اس کیو کیا اس کیو کیا چیز ہے اس کیو سے آپ پورے ایک سائٹ کو اس کیو کر سکتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ یہاں پکڑا میں نے کلک اینڈریک کر رہا ہوں دیکھو ایک سائٹ سے سکیل ہو رہا ہے یعنی کہ مومنٹ ہو رہی ہے اس میں یہ جیسے یوں کریں یہاں پھر یہوں سے یوں کرنے چاہیں کر سکتے ہیں دیکھتے اسی طرح کلک ایک اور اپشن ڈسٹورٹ ڈسٹورٹ میں کیا ہوتا ہے اب ایک ایک پوائنٹ کو پاکے سپریٹ ڈھوٹ چینجنگ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ میں نے کیا رہے ہیں اس سے ذرا سے کنٹی سے ٹرام فارم ریکلک ڈسٹورٹ یہاں ادھر ہوتا ہے تو یہ ڈسٹورٹ کے ذریعے سے آپ کے کئی سارے شیپس کل ڈزائنس میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے کہیں ہی ضرور نہیں ہی ہم ڈزائنس کو پر اپلائی کریں امیجز کو پر اپلائی کریں گے ہم یہ میں ابھی کچھ تھوڑی دیرک بات کچھ امیجز کو پر بھی ترائی کچھ دیکھاوں گا میں اسی طرح میں اسکیپ کیا کنٹو اٹر زیڈ سے انڈو کنٹو اٹر زیڈ کنٹو اٹر زیڈ واپس اپنی پوزیشن ملک پوزیشن ملکر آیا اس کو اب میں کنٹو ٹی سے ٹرانفارم دوبارہ کر دیتا ہوں راہ کلک کیا ہے میں نے اب دیکھیں درہ یہاں پہ ایک اور اپنے نظر آ رہا ہے آپ کو پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو ملاب دیکھیں درہا اس کو پکڑا اس پانٹو پکڑا نیچے ترک کھیجتا ہوں دیکھیں اپنے طرف آرٹومیٹلی کھج رہا ہے اندرہ طرف کروں گا دیکھو آرٹومیٹلی اس طرح سے آیا گا تو یہ دیکھو ڈیفرنٹ ترکے سے اس طرح کنٹو کر سکتے ہیں اچھا دیکھتا ہے یہ جو شیپ یا ڈیزائن جو بھی کنٹو کرتے ہیں ضرور نہیں یہاں آپ ایک سنگل اپڈیٹ کو بڑھ کر رہاں ملٹیبل اپڈیٹس کو بڑھ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا ہے کنٹو جیسے کوپی کیا اس کو سیلیٹ کے کے نیچے لے کر آیا کنٹو جیسے ایک اور کوپی تین اپڈیٹس ایک ساتھ سکل کرنا چاہ رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کو ان سب کے لیئے اس کو ایک ساتھ سیلیٹ کرنا پڑے گا آپ کنٹو ٹی سے ٹرام فارم کریں جیسے کہ میں پرسپیکٹیو کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ پرسپیکٹیو کر دیا میں نے ہمارے پاس ہی ہے اب میں کنٹو جیسے کوپی کیا اس ساتھ ایک ساتھ تینوں کی تینوں کوپی ہو گیا یہ لکھ رہا ہے کنٹو ٹی سے ٹرام فارم کیا آپ دیکھیں آخر میں کچھ اپشن ہزارہ رہا ہے فلپ ورٹیکل ورٹیکل ہی فلپ ہوں گے ورٹیکل اس میں افیکٹ نظر نہیں آرہا لیکن دیکھیں افیکٹ نظر آگیا آپ کو تو ورٹیکل ہی مطلب کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوتیو کر رہا ہے اور تو چک machاوٹس میں ہی مطلب نہیںنی ورٹیکل روٹیکل کر رہا ہوا اس کو ذریب سے ورٹیکل کر رہا ہے اس کو تو خیر یہ اتنا کرنا ہے کladر کچھ بدنا کا پاکہ میں نے آپ نے بتا مسکرا کو دین ہے نیجو بنا رہا گیا یہ آگیا آپ اس میں کلر چین کرنا چاہا رہا ہوں سلیٹ کیا میں دیکھو اس کو میں یہاں پہ آیا کلر آوالے یہ بلکوڑ ڈارک بلو تھا اب دیکھیں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلر آوالے پہلا ہوں میں کلر لیر سٹائل یوز کر رہا ہوں لیر سٹائل کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے پچھلی لیچر میں پڑھا تھا اگر آپ کو کنفیشن ہو رہی ہے لیر سٹائل کو سمجھنے میں پچھلی لیچر ضرور دیکھیں نیچے ہمارا پاس پورے لیریسٹ کی ڈسکریپشن میں دی ہویا ہے وہاں جس کو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کلک کیا دیکھیں ترہا آپ دیکھیں کلر اوپنک کیا میں نے اب کلر باکس سے باہر آتا ہوں دیکھیں ترہا یہ ہمارا ٹول چینج ہو رہا ہے کلر پکر کی فرمٹ میں آ رہا ہے یہ کلک کیا دیکھیں کلر پکر میں آٹ اوڑک یہاں سے یہ چوز کر لیا کیا تھوڑا سا لائٹ ہاں ایک ایسا لائٹ کرا سریڈ کیا جیسے میں نے اوکی کیا اوکی کیا اسی ہی کو رائٹ کلک کرتا ہوں کوپی لیر سٹائل یہاں آیا ہے رائٹ کلک پیسٹ لیر سٹائل اس طرح یہاں پہ آیا ہے رائٹ کلک پیسٹ لیر سٹائل یہ دراصل سے کچھ ڈیزائن میں بنانا چاہ رہا ہوں کوئی خاص ڈیزائن نہیں ہے جیسے ایک ایڈیا ملے گا آپ کو اس طرح بھی کچھ ڈیزائن ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ ہم نے ان چیز کو ڈیز کرتے ہوئی یہاں آیا اب ہم نے ٹیکس ٹوارا ڈیزائن نہیں کیا ورنہ ہم نے ڈیزائن اور بے اچھے ہو جاتے ہیں خیر یہ آپ نے دیکھ لیا آپشن اس کے ٹرام فارم کے کچھ مزید آپشن دیکھیں آپ نے ان سب کو لیرس اکساس لائٹ کیا کنٹرل ای سے مرد شرکن کو ڈیڈیڈ کر لیا تو یہ ٹرام فارم کے کچھ آپشن سمجھ آگے ہوں گے آپ کو اب چلتے ہیں مزید اور آگے چلتے ہیں تھوڑا تھا کچھ ایمیجی سکو پر بھی ٹرائے کرتے ہیں ان ٹرام فارم آپشن کو اب جیسے دیکھیں ایمیجی سکو پر اپلائی کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹے چیز اور بتانا چاہوں گا میں آپ کو اس کو مرش کر دیا پوری کو ایک ساتھ میں نے کنٹرلٹی سے ٹرام فارم کیا رائے کلک میں آیا دیکھیں 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 در پورے گریڈ آگیا یہ بیچ میں اور لینڈ پر آگیا ہے اب ان گریڈ کے مطلب سے آپ اس کو ٹرام فارم کرنے کے زیادہ آپشن آگیا ہے دیکھیں آپ چاہے ایک پائنٹ سے پکڑ لے دیکھیں اس پارن کو پکڑ رہا ہوں اور باقیوں پر زیادہ افیکٹ نہیں پڑڑا دیکھیں در یہاں پر اسی طرح یہاں سے دیکھوں پڑھ کے دیکھوں اوپا ہی طرف ٹرائنس فارم کسٹتے ہیں پڑھ رہا ہے اگر یہ پوری کوشش ہوگی کہ باہر سے باہر نہ جانے دے اس کو لیکن دیکھیں دیارہ ٹرام فارم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ٹرام فارم کر رہے ہیں چاہے تو آپ ایک باکس اس طرح پکڑ لیں گے ہنٹ اس میں ہنٹس میں موجود ہی دیکھیں درہ ٹھ اگر تو دیکھیں ہنے پاس ایک ہب سٹیکٹ ڈزائن بن رہا ہے اس طرح کی دزائنس لوگو میں اور onde ان میں نعمل ہوگی دوشتا ہے اب جسے دیکھیں اندرہ یہ ایک ابسٹرائٹ کسیم کا ڈیزائن بنا ہمارا پاس یہ ہے اس کو سوڑتا اگر کوئی لوگوں کا شیپ بنا چاہے تو لوگوں کو دے سکتے ہیں سمجھلو کہ اگر ایک اگر بیلڈنگ کا کسی آکٹے کمپنی کے بیلڈنگ کا بن سکتا ہے یا ایسرا اور کئی چیزوں کو بن سکتا ہے باہل دیکھیں ایک ٹرا فارم آپ نے ایک اور اپشن دیکھ لیا ہے وارپ اپشن اب آتے ہیں ایمیجز کی طرف ایمیجز میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھو ایمیجز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پاس کس تک ایمیجز موجود ہیں کچھ ایمیجز سرچ کر دیتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکیں کس تک ایمیجز پر اپلائی کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں اب جیسے دیکھیں میں جیسے یوز کرتا ہوں یہ والا ایمیج یہاں آیا خیر ایمیج میں تو خیر ایمیج میں کچھ بھی خاص نہیں ہے کنٹول تی سے ٹرام فارم کیا ریکلک کیا وارپ اپشن یا پھر اس میں سکیلنگ کنا چاہ رہا تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں فلال وارپ اپشن یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ذرا وارپ میں آئے وارپ میں چاہتا ہوں بیگرانڈ میں کچھ تدلیل کرنا چاہ رہا ہوں بیگرانڈ دیکھیں ذرا کسی بھی فیس کو کسی بھی تو دیکھیں کسی بھی فی cảھ سکتے ہیں لائے دیکھیں خاص افی اچھ 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 پشن واپشن نہیں ہے ٹرچ چوณ اس کو käytس ہے تم اس کے اپوئے کیا اس کو ہم نے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں اس کیو کرتا ہوں رائے کلک اس کیو اور کچھ روٹیٹ اوپشنز سکیل اوپشنز کچھ اب دیکھیں ترہا یہ ایمیج چھوٹ چینج کر لیا ہے یہ بیگرانڈ کا ایشو ہے تو بیگرانڈ ایشو نہیں ہے لیکن دیکھیں ترہا اس کو کچھ ہم نے ٹرانفارمشن کی ہم نے اسی طرح میں مزید کچھ ایمیجز پر آتا ہوں فائل اوپن یہ میرے پاس کچھ بیلڈنگ کے پر پکچر بگا رہا ہے جسے کہ ایک یہ بیلڈنگ ہے یہ ایک سٹریٹ ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس میں بندے یا کوئی پرسن آتا ہوا شو کرنا چاہ رہا ہوں تو اوپن کی ہے میں نے کچھ پرسن کی فوٹوز بھی موجود ہیں یہاں پر دو ہی پرسنس ہیں میرے پاس تو ان کو سیلیٹ کیا میں جو وان تو سیلیٹ کیا اب دیکھیں پورا بیگرانڈ وائٹ ہے اس کے سالت میں پر سیلیٹ ہوں رہا ہے کلک کیا تو ہو گیا میرے پاس سریلیٹ 20 ہے لیکن یہاں دیکھیں غور کرنے درہ اس کے شووز بھی وائٹ تے تو شوز میں بھی کچھ وائٹ سیلیٹ چلیٹ آیا ہوا ہے سٹریشن کریں سلیٹ raus کے لئے ریکٹ لیکٹ سلیٹ انویرس کانٹول سی سے کوپی کیا ہم نے اچھا اس کا پورا ایک لیچر تھا ہمارا کٹنگ کرنے کا ہم نے کچھ پچھلے جس میں پڑھا تھا ہم نے اگر کسی کو کنگویجن ہو اس کیسے کی یوز کیا میں نے تو وہ ہمارا پچھلے لیچر میں ضرور دیکھیں ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوئے اس میں اس لیچر کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آیا سٹی سٹوڈ میں آیا کنٹول وی سے پیسٹ کر لیا میں نے آپ دیکھیں کچھ ایک ایک اچھا چیز میں لکھیں یہاں پہ میں اس کو exactly میں اس کو کلیم نہیں کروں گا میں یہ دو دفاع کپی ہوئی تھی exactly میں اس کو perfectly اس کو transformation والا یا کمپوزنگ والا کام نہیں کر رہے وہ ہمارے کمپوزنگ کے آگے لیکٹر سے آئیں گے professionally especially وہ آئیں گے سٹی سٹی کے اب اجازت میں transformation use کر کے دکھا رہا ہوں کہ کٹن کان یوز کسٹے ہیں جیسے کہ یہاں یوز کسٹا ہوں اس کو چھوٹا کنا چاہ رہا ہوں میں چھوٹا کر دیا میں نے اچھا ایک اور چیز تھوڑا بتا دوں کو میں transformation میں کنٹوٹی سے transform جب کرتے ہیں آپ شیف پریس کے skill کرتے ہیں دیکھو طرح uniformly scale ہو رہے ہیں شیف پریس کر رہے ہیں دیکھو طرح یہ uniformly نہیں ہوگا پورے ایک سائٹ سے ہوگا یا تو vertically تو کنٹوٹی سے transform کرنے کے بعد میں نے shift press کیا اور اس کو scale کیا اب دراصل میں اس کو کچھ سائٹ پر یہاں دے لگانا چاہ رہا تھا میں یہ لگا لیا میں نے یہ کچھ اس میں color matching نہیں ہو رہی مطلب کہ ایسا لگ رہا ہے یہ جو object ہے یہ ہمارا subject ہے اس scene تو آپ میں match نہیں ہو رہا وہ کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے وہ ہم پڑھیں گے composing میں اسی طرح آپ فائل میں open and then اس کو جیسے cutting کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ آئے اس میں کچھ امیجز copy write copy کیا ہوں net سے youtube سے تو یہ ہمارے پاس کچھ تنگ کرے گا یہ جیسے یہ دیکھیں اس میں میں آ رہا ہے تو میں نے گیا کیا ہمارکٹوز کے سب سے ان کو سبٹریکٹ کیا تاک کہ یہ background میں مر پاس نہ آئے جسال تو ہم execution purpose پر use کر رہے ہیں تو ہم نے پرچیز اس نہیں کی ہوئے ان کے سبٹریکٹ یہاں سے لے کر یہاں تک سارے سبٹریکٹ کر لیتا ہوں میں مطلب کہ یہ ایڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ سلیشن background کی سلیشن بن لی ہے تو یہ ایڈ کرنے پڑیں گے اور یہ جو ہے سبٹریکٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کو ہم نے سلیشن سہٹانہ ہے اوہ 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 میں یہ واقع کر لیتا ہے ایڈ یہ پر سلیشن ایڈ ہو گیا ہے اس میں کافیت تک یہ شوز کے پاس ایڈ کرنا یہ ہو گیا اب اس لیشن کو inverse کر دیتا ہوں right click select inverse ctrl c copy اور ان کو خیر delete کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ آیا ہے ctrl v سے paste آپ دیکھیں یہ بلکل fronts بھی کچھ سامنے سے آ رہا ہے اب لگ نہیں رہا سین کا یہ تو تو اس کو میں کچھ ساروں کو پیچھے ہی تھوڑ دور نظر آئی ہے تو کنڈوٹی سے transform کنڈوٹی سے transform کیا دیکھیں تھوڑا دور کیا اس کو میں کنڈوٹی transform شیفت کرتے ہیں اس کے لگا لیتا ہوں اس کو میں اچھا کہ کوئی چیز ہوڑا تھا الٹر شیفت کے ساتھ بھی کریں کنڈوٹی شیفت کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ایک پائنٹ جیسے کہ ٹاپ ایک کسی ایک اینکر پائنٹ بلکے کر رہا ہے جب کرتے ہیں تو سینٹر پائنٹ کو مطابق اسکیلنگ ہو رہی ہے اس کی تو کنٹول ٹی آٹر شیفت کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو انکر پائنٹ بیچ ہلا پائنٹ اس کا انکر پائنٹ کلاتے یاد رکھئے گا یہ بیچ ہلا پائنٹ انکر پائنٹ کلاتا ہے شیفت کریں اور کون اس بڑھ کے اسکیل کریں تو سینٹر پائنٹ کو مطابق اسکیلنگ ہو رہی ہوگی جیسے یہ یہاں لے کر آیا ہمیں تو یہ کیا ہو گیا اسی طرح کے قسم کے اور ٹرام فارمیشن کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کچھ اور چاہ رہا ہوں بے گراؤنڈ کو کوپی کیا کنٹول جیسے ٹرام فارم کیا اس کو کر دیتا ہوں میں وارپ وارپ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں چلے جیسے کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں دیکھتے کیا بنتے ہیں یہ اس پوائنٹ کو پکڑا ان کو میں نے تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں یہاں پہ یوں کیا میں نے اور اس طرح اس پوائنٹ پکڑے میں نے یہاں پہ یوں کیا میں نے اب دیکھیں طرح کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا جیسے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ روڈ ہے یہ جو بھی یہ سڑک ہے یہ نیچے سے جانب جا رہا ہے یہ جھکا ہوگی جانب جانب جا رہا ہے اس طرح جو گلیاں ہیں گلیاں بھی طرح نیچے طرف جھک رہی ہیں تو کچھ اس طرح کا کنڈیشن نظر آر آپ کو یہ کچھ اس طرح کیا میں آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے آئی ڈیا دیا ہے میں ہمارا کہ جو لیکچرز ہوں گے آپ بہت پروفیشل طریقے سے ان کو کرنا سیکھیں گے ٹرانفارمیشن میں ایک چھوٹا سا آپشن رہتا ہے اس کو آپشن بتایا تو ہے لیکن مزید کلیر کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آج تاکہ آپ کو تو کنفیوزن ہو وہ کلر ہو جائے ابھی ہم نے ترافارم کا جو سینٹر پائنٹ ہے یہاں پھر جو اینکر پائنٹ ہے وہ بتانا آپ کو میں نے یہ جیسے لیا ہے میں نے کلر کر دیا اس کو میں نے کنڈوٹی سے ترافارم کیا آپ دیکھیں یہ سائٹ والے ہینڈلز ہیں اور یہ بیچ میں ایک اینکر پائنٹ نظر آپ کو یہ جیس آپ جیسے دیکھیں ذرا اس اینکر پائنٹ میں کیا کریں آپ اس اینکر پائنٹ اس جگہ ہوگا جیسے اس اینکر پائنٹ کو یہاں بھائیں ادھر خصوان م ICE اس م sting freaked کرنے کیمید ہے اب دیکھیں اینکر پائنٹ سے کمیشں کے لنے دیکھیں نظر تعمل کہ ایسا جیسے اس م whoa Josh Cong there stat näぁ ایک اس خواب دیکھوں ایسا اگر اچھوں رہیت شک люб دیشتوں کو وہ دیکھیں یہ مجھتے تھے ڈرور چیئے جو مدیٹ ٹزی samb practitioner دیکھت پہ کیا یہ سیکل بنایا مارک دو سریک کیا یہ سبتریکٹ انٹر سیٹ کر لیتا ہوں انٹر سیٹ کیا اب یہاں میں کچھ ایریا کو انٹر سیٹ کر لیا جیسا کہ انٹر سیٹ ہو گیا سمجھ لوگ کہ ایک فلاور پتہ میں ایک فلاور کے پتہ ہے پھول کی پتی ہے کلک 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 کر لیا اس کو میں نے کنٹرل جیسے کوپی کی ٹرام فارم کیا اور سینٹر پوائنٹ ریجی نظر آیا آپ کو اس کو پوائنٹ کو موک کر کے اس پوائنٹ پر آئے کہ اس پوائنٹ پلاک رکھ دیتا ہوں میں اب دیسے دیکھیں اس کو ریڈ کر رہا ہوں تو اسی حصہ سے دیکھیں روٹیٹشن ہو رہی ہے اس کی کنٹرل جیسے کوپی کنٹرل ٹی سے ٹرام فارم اور یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس کو موک کر کے یہاں لے کر آیا تھوڑے بہت موومنٹ کرنے پڑے گی سیٹنگ کرنے پڑے گی اس کی ہمیں کنٹرل جیسے ایک اور کوپی ٹرام فارم یہ سینٹر پوائنٹ جو ہے اس کو میں نے یہ بلکو یہاں نہ کر رکھا میں نے اور دیکھیں دیکھیں تو یہ کوپی ہوگی اس میں آپ ان سب کے ٹاپ پہ ایک اور لے لیا مارک ٹوز ریڈ کیا یہ کوئی خاص فلاور نہیں ہے لیکن آپ کو میں ایک آئی ڈیا ہے میں نے شیف کو پروپر بنا کے روٹیشن سری سے کر کے بہت بنا سکتے ہیں یہاں جیسے کہ انہیں یلو کارت کیا آلٹر بیکس پیس کیا تو یہ خطر ہے یہ یلو کارن میں آگیا ان کی روٹیشننگ تھوڑی برابر کرنے پڑے گی کیونکہ کم زیادہ ہے یہ ہے ٹرام فارم یہ ہے ٹھوڑا 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 ٹھو کر سکے اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو سکے جائیں تو آج کیلئے ہمارے اتنا ہی کافی ہیں اب ملتے ہیں اپنے اگلے لیسن میں کسی بھی کیوری یا سیجیشن کے لیے آپ ہمیں وارس اپ کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اپنے کولیس کو ضرور شیئر کریں نوٹفیشن کے ایکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والے لیکچرز آپ کو بروت مل سکیں اللہ حافظ